اور اب کچھ اور خبریں ہیں پنجاب کے لہلہاتے کھیتوں میں ٹریکٹر چلاتے کسان عام ہیں لیکن بینا ٹریکٹر کا بینا ڈرائیور کا ٹریکٹر کیا دیکھا ہے آپ نے پنجاب کے مونگا میں یہ کمال دیکھنے کو ملا ہے اور اس خاص ٹریکٹر کو بنا ہے دو انجینئرنگ سٹوڈنٹس نے چونکی امت نہ تو یہ جادو ہے اور نہ ہی اس ٹریکٹر کو کسی بھوٹ پیت کی آتما چلا رہی ہے یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ساکار کیا ہے پنجاب کے دو چھاتروں نے پاویتر سنگھ اور گردت سنگھ موگا زلے کے لالالاش پترائے میموریل کالیج کے چھاتر ہیں جنہوں نے موبائل سے ٹریکٹر چلانے کا انوخہ آوشکار کیا ہے یہ جو پروجیکٹ ہے سارا موبائل سے پریٹ ہوتا ہے جیسے کلاچ بریک گے سٹیرنگ ریس سبی جو ہے سب موبائل سے پریٹ ہوتے ہیں یو ایسے میں بیٹھا ہوا آدمی بھی یہ ہماری جو پروجیکٹ ہے اس کو یو ایسے میں بیٹھا ہوا اپریٹ کر سکتا ہے ہم خود کسان ہیں تو ہم جب کھیتی کرتے ہیں تو کھیتوں میں ٹریکٹر چلاتے ہیں تو اس میں بڑی مشکل پیش آتی ہے ہم گرمی میں ہمیں بہت گرمی لگتی ہے اور یہ بہت مشکل ہے ہوتا ہے مٹی سے مٹی ہونا پڑتا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کے لیے کوئی پروجیکٹ بنا جائے تو ہم نے جو گھر کا جو ٹریکٹر تھا اسے موبائل پر کر دیا دراصل اس ٹریکٹر کو ایک کنٹرولر کی مدد سے چلایا جا رہا ہے ایسا کنٹرولر جہاں ٹریکٹر چلانے کے لیے آپ کو خود موجود ہونے کی ضرورت نہیں آپ کہیں بھی کسی بھی شہر کسی بھی دیش میں بیٹھ کر یہ ٹریکٹر چلا سکتے ہیں یعنی ٹریکٹر کو گھومانے موننے اور گیر بدلنے کے لیے آپ کو ٹریکٹر پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ٹریکٹر کے آگے ایک کیمرہ لگا ہے جو 3G سروس کے ذریعے ٹریکٹر آپریٹ کرنے والے کو ویڈیو کے ذریعے ساری جانکاری دیتا ہے اتنا ہی نہیں راستے میں ٹریکٹر کسی چیز سے ٹکرائے نہیں اس لیے ایک سنسر بھی لگایا گیا ہے جو کوئی بھی رکاوٹ آنے پر ٹریکٹر کو دس فیٹ کی دوری پر ہی روگ دیتا ہے کسان کے گھر جن میں ان چھاتھوں کا یہ آوشکار واقعہ ہی قابلے تاریف ہے اور اب ان کا سپنا ایک ایسا کنٹرولر تیار کرنے کا ہے جو چان سے بھی ٹریکٹر کو آپریٹ کر سکے